السلام علیکم جی فرینڈز آج کا جو ہمارا ٹوپک وہ ہے مالیکولر شیپ وید فائیو الیکٹرون گروپس اس ٹوپک کو ہم ایک سیکنڈ نیم سے بھی پکارتے ہیں ٹرائیگونل یا ٹرائیگونل بائی پائی رامیڈل ارینجمنٹ یا بی پی رامیڈل اس کے کئی تلفز ہو سکتے ہیں ٹرائیگونل بائی پائی رامیڈل ارینجمنٹ یا اس کا جو تھرڈ نیم ہے وہ ہے ایک سفالٹ ٹائپ کمپاؤنز یہ ہمارے پاس ہے لیکچر چونکہ ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے ان آرگانک کیمسٹری کی اس سیریز میں ہم نے پچھلی ویڈیوز میں ان تمام ٹوپک پر بات کر لی ہوئی ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ٹوپک ساتھ ہیں اگر آپ لوگ یہ سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو ان کے جو لنکس ہوں گے جو وہ دیسکریشن میں مل جائیں گے اگر پہلے ٹوپک ساتھ ہیں آپ لوگوں کو تو پھر بھی ٹھیک ہے تو لیکچر نمبر ہم نے ٹوپک سٹارٹ کیا تھا اس میں ہم نے پچھلی دو ویڈیوز میں یہ اس کو ڈیسکس کیا تھا پھر لاسٹ ویڈیو میں اس کو اور اب ہم ڈیسکس کرنے لگ گئے ہیں جو مرے پاس یہ فورت جو مرے پاس سے ٹائپ ہے ٹرائیگونال بائی پائیرامیڈر کمپاؤنڈ یا ایکس فائپ ٹائپ کمپاؤنڈ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ایکس فور پر بات کر لی تھی اس سے پچھلی ویڈیو میں ایکس 3 پر اور اس سے پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ایکس 2 پر بات کر لی تھی اوکے تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے ٹوپک وکاتور پر لیکن نمبر ٹویلو کا ڈی پارڈ ہمارے پار اوکے تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم ان کو تھیوری کی فارم میں اب اس کو ہمیں ایکسیمپل کے ذریعے سمجھے کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو تھیوری لکھی گئی ہے ہمارے سامنے اب اس کی جو پیکٹریل ہوتا کیا ہے اوکے تو ہمارے پاس ٹوپک کیا ہے اے ایکس فائیو اب اس اے ایکس فائیو کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو بونڈنگ ہوں گے وہ ہمارے پاس پانچ ہوں گی اوکے ہم ادھر اس کو ایک ایک ایکسیمپل کے ذریعے سمجھنے کوشش کرتے ہیں جو سب سے پہلے اس کی ایکسیمپل ہے وہ ہے ہمارے پاس پہلی ٹائپ ہمارے پاس فرسٹ ٹائپ ہمارے پاس آتا ہے ویڈ آؤٹ ویڈ آؤٹ لون پیر اوکے جو سیکنڈ ٹائپ ہے اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ویڈ ون لون پیر کے ذریعے ہم بات کرتے ہیں اوکے جو ہمارے پاس تھر ٹائپ ہے وہ اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ویڈ ٹو لون پیر اوکے ہو گیا پہلے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ویڈ آؤٹ لون پیر ہمارے پاس ایکسیمپل کے ہے تو اس کی جو مشہور ایکسیمپل ہے وہ ہمارے پاس پی سی ایل فائیب آؤٹ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پی ہوتا ہے وہ سنٹر میں آتا ہے جبکہ جو ہمارے پاس کلورین ہوتا ہے وہ اس کے سنونجن میں ہوتا ہے جیبکہ دیکھا ہم اس نے کہ یہ ڈائرنگ بنائی ہوئی ہے پی سی ایل فائیب کی یہ پی ہمارے پاس سنٹر میں ہے باقی جو ہمارے پاس کلورین ہے وہ اس طرح اپنے آپ کو سسٹینبل کیے ہوئے ہیں ان کے درمیان اینگلز بن رہے ہیں کچھ نہ کچھ اینگلز بن رہے ہیں اب ان اینگلز کو سٹیڈی کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہاں سے لیکن یہاں تک جو میں پاس اینگل ہوتا ہے وہ 180 کا ہوتا ہے اور یہاں سے لیکن یہاں تک کتنا اینگل ہوتا ہے 180 180 plus 180 360 بن جاتا ہے یعنی کہ یہاں سے لیکن یہاں 360 ہوتا ہے تو یہاں سے لیکن یہاں 180 ہو گیا تو اب اس کا کا مطلب ہوا کہ یہاں سے لیکن یہاں 90 ہو گیا تو یہاں سے لیکن اینگل کیا ہو گیا مرے پاس 90 کا اینگل ہے ڈن ہو گیا تو similarly اب اس میں اینگل دیکھیں اس کے اور اس کے درمیان جو مرے پاس اینگل ہوتا ہے وہ 120 کا اینگل ہوتا ہے ہو گیا تو یہ اس کا سٹرکچر ہے اگر اس کے ہم electronic configuration کے باعت کریں کہ جو ہمارے پاس پی کی electronic conjugation کیا ہے اور کلوری کی electronic navigation کیا ہے جو میں پاس پی ہوتا ہے پی ہوتا ہے وہ کس کے ایک ہول ہوتا ہے اس کے جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے نیون ہوتا ہے پھر تھرڈ شیل یہ ہوتی ہے تھری پی ہوتی ہے پی ایکس ہوتا ہے پی وائ ہوتا ہے تھری پی زی ہوتا ہے اوکے اس میں ٹو آجیں گے تو اس میں جو بگیاں ہوں گے اس میں وان وان آجیں گے ڈن ہو گیا یہ مہنے پاس کس کی الیکٹرونکلنگرگریشن ہے پی کی اب ہم بات کرتے ہیں کلورین کی کہ جو مہنے پاس کلورین ہے اس کی اگر الیکٹرونی کنیویشن کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس جو اٹامک نمبر ہوتا ہے وہ سترہ ہوتا ہے اس کا تو اس میں ہمارے پاس نیون ہی آئے گا تو نیون کے بعد 3S2 ہوگا 3PX2 ہوگا 3PY2 ہوگا 3PZ1 ہوگا اب اس کا کیا مطلب ہے پی کا کیا مطلب ہے کہ جو پی ہے وہ ایک دو تین اور یہ اس کے دو جہاں ہیں پانچ بونڈ بنا سکتا ہے جبکہ جو کلورین ہے اپنے اوکٹیر کو مکمل کرنے کے لئے صرف ایک بونڈ ہی بنائے گا اگر آپ لوگوں کا الیکٹرونی کنیویشن کی سمجھ ہے تو بیسٹ ہے بہتر ہے اگر نہیں تو اس پر جو ہمارے لیے لیے دیکھیں اگر چار ٹوپکس اگر آپ لوگوں کا آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ان آرگرینک مستری آتی ہے اگر گیا تو دیکھیں کہ اس میں جو ہمارے پاس ٹو ایس میں ٹھی ایس میں جو دو الیکٹرون ہوتے ہیں اس میں جب یہ ایک سائٹر سیٹ میں جائے گا تو اس میں جو ایک الیکٹرون ہوگا وہ تھری ڈی میں چلا جائے گا تو اس طرح جو ہمارے پی ہوتا ہے وہ فائی بونڈ بنا سکتا ہے جبکہ کلورین اپنے اوکٹیر کو مکمل کرنے صرف ایک ہی بونڈ بناے گا تو یہ دیکھیں اس ادھر کیا ہے یہ پی ہے ایک دو تین چار پانچ ہی بونڈ بنا رہے ہیں جب کلورین اس کے ساتھ اید 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 ہر کلورین ایک ایک ہی بونڈ بنا رہا ہے تو یہ دو بات ہو گیا مارے پاس ایکس فائیو ٹائپ کمپاؤنڈ ویڈ آؤڈ لونڈ پیر اب یہاں دیکھیں کہ اس ایک یہاں پوائنڈ لکھا ہوا ہے کہ تو ایکزیل گروپ پلائے اباؤو اینڈ بیلو دی دیس پلین ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ایکزیل اینڈ ہوتا ہے ایکزیل گروپ ہوتا ہے مارے پاس ایک ہوتا ہے ایکٹوریل گروپ ہوتا ہے اب دیکھیں کہ جو ہوں ہمارے پاس یہاں یہ والے ہیں پیر سے اباو اور پیر سے بلو یہ ہمارے پاس ایکزیل اینڈ کہہ لیں ایکزیل اینڈ کہہ لاتے ہیں جبکہ مارے پاس یہ والا ہوگا یہ والا اور یہ والا اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹوریل بونڈ کا نام بھی دیتے ہیں done ہو گیا یہ ہمارے پاس کس کی example ہوگی without loan pair without loan pair اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس ایک loan pair ہوگا ہمارے پاس ایک loan pair ہوگا تو اس کے ساتھ جب ہمارے پاس ex5 ہوگا وہ کیسے تراؤں گی وہ بھی ہمیں ادھر لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں ex5 with one loan pair and four bond pair اب ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا کہ loan pair کہتے ہیں کس سے چھوٹے چھوٹے چیزیں پہلے ہمیں پتہ ہونے چاہیے loan pair اسے کہتے ہیں جو کہ bonding میں حصہ نہیں لے رہا ہوتا اس کو ہم loan pair کہتے ہیں جبکہ bond pair اس کو کہتے ہیں جو کہ اپنے bonding میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں اب ادھر one loan pair اس میں جو ہمارے پاس ہوگا ایک loan pair وہ حصہ نہیں لے رہا ہوگا جبکہ جو four bond بنیں گے وہ angle حصہ لے رہے ہوں گے four یہ ہوگا ایک یہ ہوگا five اب اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک x5 ہی بنے گا دن ہو گیا تو یہ دیکھیں یہ تھیوری لکھی ہوئی ہے آپ لوگ اسے ریٹ گار لی جائے گا بلکل آسان تو اب یہاں دیکھیں کہ اس کی جو ایزیمپل وہ ہمارے پاس ہے سلفر ٹیٹرا فلورائیڈ ایس فور ہمارے پاس سلفر ٹیٹرا فلورائیڈ اب اس کی جو ڈیاغرام بنی ہے وہ یہ بنی ہوئی ہے ہمارے پاس اب یہاں ایس اینگل کا کیا مطلب ہے یہ پہلے ہمیں اس کی الیکٹرونیک کنفیشن دیکھتے ہیں کہ جو مارے پاس سلفر ہے اس کی الیکٹرونیکلنگویشن کیا ہے اور جو مارے پاس فلورین ہے اس کی جو الیکٹرونیک کنفیشن وہ کیا ہے تو سلفرک بھی آتے ہیں تو اس کا نیون ہوگا یعنی اس میں مارے ٹیٹر ٹو میک نمبر ہوگا ہے تو 3s2 ہوگا اس میں 3px2 ہوگا 3py1 ہوگا اور 3pzpz1 ہوگا اب فلورین ہے تو فلورین کی الیکٹرونیکی اس وارٹ پسٹ شیل میں دو شیلی ہے دو ایٹرونز ہوگے تو اس میں بھی ہمارے پاس دو ہی ہوں گے تو اس میں بھی دو ہی ہوں گے تو پی وائی میں بھی دو ہی ہوں گے اور جبکہ پی زی میں صرف ون ہوگا اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو فلوری نہ ہوگا وہ صرف ایک بانڈ بنا سکے گا اپنے اکٹرے مکمل کرنے کے لئے جبکہ جو سلفر ہوگا وہ ایک دو ایک دو تین چار پانچ چھے یعنی کہ چھے بانڈ پر بنا سکتا ہے جو ہمارے پاس سلفر ہوتا ہے اکی لیکن چونکہ ادھر ہمارے پاس ادھر ایس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ایسے ویسے کا ویسے رہے گا تو اس میں جو ہمارے پاس دو ایک 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 سیٹک رہنگ اس سلفر کو تو اس کا جو اتنا والا پارٹ ہوگا یہ تو ویسے کا ویسے ہی لکھا جائے گا جبکہ یہ جو اوپر ٹو ہے ادھر ون آ جائے گا تو ادھر بھی ون یہ پہلے ون ہے تو ادھر بھی پہلے ون ہے تو سوار پیدا ہوتا ہے جو اس میں دو الکرون وہ کدھے جائے گا وہ تو ایک 3D میں چلا جائے گا اوکے تو اس طرح ہی جو سلفر ہوگا وہ فور بونڈ آسان سے آسانی سے بنا سکے گا اوکے تو اب یہ دیکھیں ادھر سلفر لکھا ہوا ہے سلفر کے ساتھ ہمارے پاس ہے ایک بونڈ پر بونڈ پر اس کے وجہ سے بان رہا ہے جیسے 3S کی وجہ سے اوکے میں پہلے ارض بتا رہا ہوں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو اپو باب پرنسپل ہمز رول پولی ایک سٹنگ پرنسپل اور الیکٹرونک کنفیشن آتے ہیں یہ ٹوپکس تو بیسٹ ہے بیسٹ اگر نہیں آتے تو ان کے جو لینڈز ہوں گے وہ ڈیشکریپس میں مل جائیں گے اوکے تو اب دیکھیں کہ اب یہ ہمارے پر ڈائیگرم بنی اس میں ایک ہمارے پر لونڈ پر اب اس لونڈ پر کیا ہے کہ میں پاس یہ بونڈنگ میں حصہ نہیں لے رہا جبکہ سلفر ایک دو تین اور چار چار بونڈ پر بنا رہا ہے یہی دیکھیں یہ شو کر رہے ہیں اوکے تو اب دیکھیں کہ جو ہمارے پاس اس میں اینگل بنے گا اس کے درمیان جو اینگل بنے گا وہ لس دین نائنٹی بنے گا اوکے جبکہ اس کے درمیان جو اینگل بنے گا اس کے وہ بنے گا لس دین بنے گا لس دین وان ٹونٹی اب یہاں ایک question arise ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے پاس total angle ہوتا وہ تو ہوتا یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں سے لے کر یہاں تک تو بعد دراصل یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ والا ہوتا ہے یہ والا bond یہ ہمارے پاس جو diagram ہوتی ہے اس میں چونکہ ہمارے پاس three dimensional ہوتی نہیں ہے یہ two plane ہوتی نہیں ہے two dimensional ہوتی ہے تو یہ جو bond ہوتا ہے یہ three dimension میں پایا جاتا ہے اوکے تو یعنی کہ اس کو ہم dots سے شو کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ plane میں نہیں بلکہ یہ space میں ہے space مطلب ہے یہ three dimension میں ہے اوکے تو اس کے ساتھ جو angle بنے گا وہ less than 120 بنے گا اوکے ہو گیا تو یہ ہمارے پاس second type اے ایکس with one lone pair اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اے ایکس 5 with two lone pair and three bonding pair اس پر بات کرتے ہیں یہ اے ایکس 5 5 ہے تو اس کا مطلب ہے دو lone pair ہوگے اور three ہمارے پاس bond pair ہوں گے last میں ہم نے one lone pair لیا تھا اب two lone pair کا مطلب ہے کہ دو lone pair اس type میں ہی سنے لے گئے تو یہ ہمارے پاس لکھے ہوئی ہے چھوڑی لے آپ دیکھ لیجئے گا اب یہ ہمارے پاس ایکسی ایکسیمپل ہے bromide tri fluoride یہ اس کی ایکسیمپل ہے اب اس کی ایکسیمپل کو بھی ہم نے ادھر ڈرا کیا ہوا یہ دیکھیں یہ ادھر برومین کے مارے پاس کیا ہے دو lone pair برومین کے دو lone pair دو lone pair حصہ نہیں لے رہے اب ان دو سب سے پہلے ہمیں electronic notification نکال دی ہیں برومین کی اس کے بعد فلورن کے ہم نے پہلے نکال دی ہوئی ہے تو برومین کی جو ہمارے پاس electronic notification ہے وہ ہمارے پاس ہوگی argon 4 4S2 ہوگی 3D 3D 10 ہوگا ہمارے پاس اسی طرح ہمارے پاس 4PX2 ہوگا 2 اس میں چلا جائے گا جبکہ 2 next میں بھی آ جائے گا اور 1 اس میں آ جائے گا 1 اس میں اکی اب اس کا کیا مطلب ہوا یہاں جو ہمارے پاس برومین ہے اگر اس کو ہم بضاہی طور پر دیکھیں تو ہمارے پاس ادھر ایک 1 بونڈ پر بنائے گا لیکن جب اس کو ہم excited stream لکھیں گے تو ہمارے پاس یہ 3 بونڈ بنانا شروع کر دے گا اور اس میں جو ہمارے پاس 2 لونڈ پیر شو ہونا شروع ہو جائیں گے اکی تو یہی بات ہے کہ یہ دیکھیں برومین میں ہمارے پاس 2 لونڈ پیر ہے ایک یہ لونڈ پیر ہے ایک یہ لونڈ پیر ہے اکی تو باقی جو 3 بونڈ ریج ہیں جو ہمارے پاس 3 بونڈنگ ہوگی وہ اس طرح ہو جگی اس طرح ہوگی کہ اس کے دمیان انگل کیا بنے گا ایٹی سٹس کا بنے گا یعنی نائنٹی سے کام بنے گا لیس دین نائنٹی ہوگا اکی ہو گیا تو یہ آج ہمارے اتنا سا ٹوپیک میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہوگی